چیلی فون میں دو تیم روز پہلے طویل گفتگو ہوئی پاکستان نے یقیحتی کا اعلان کیا مظاہرہ کیا اور انہوں نے برملا کہا کہ جو پاکستانی وہاں ہیں چاہے وہ ہمارے سٹوڈنٹ بچے ہیں یا اور فیملیز ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی سرکاری جوڈیاں سر انجام دے رہے ہیں ان کی ہم حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور نبھا رہی ہیں ہم حد تلوسہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے محفوظ رہے ہیں قدرتی بات ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کی تشویش جو ہے وہ بجا ہے ان کے والدین کی جو تکلیف ہے اور تشویش ہے وہ بجا ہے ہم ان سے بھی بہت دبانہ گزارش ہوگی تعاون فرمائیں آئیں مل کے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے مل کو محفوظ کیسے کرنا ہے ایران میں اب کچھ رپورٹس آئی ہیں کچھ امبات ہوئی ہیں ایران کے ساتھ ہمارا بورڈر ہے ہمیں زیادہ اس پر ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اب ایسے اقدامات اٹھائے گی جس سے اللہ پاکستان کو بلوچستان کو محفوظ رکھے گا تو آپ کو یہ دیکھیں یہ پاکستانی قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ کرکٹ جو پاکستان سے آ چکی تھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھی اور جواز کیا تھا کہ یہ امن اممہ کی صورتیال درست نہیں ہے آج پوری قوم نے دیکھا کہ سری لنکا کی ٹیمیاں کھیل کر گئی بنگلہ دیش کی ٹیمیاں کھیل کر گئی اور آج پی ایس ایل کی ٹیمیں جس میں غیر ملکی کھلاری موجود ہیں وہ کراچی میں لاہور میں انہوں نے میچز کھیلے ہیں اور انشاءاللہ ملتان میں بھی میچ کھیلنے آ رہے ہیں اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آج پاکستان پر اعتماد بحال ہو چکا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ آج پاکستان پر امن ملک ہے بہت سے ملکوں نے اپنی ٹریول ایڈوائزریز جو ہیں اس کو ریوائز کیا ہے اپگریڈ کیا ہے اور پاکستان کو محفوظ قرار دیا ہے اور انشاءاللہ اپکرکٹ ہوگی اور پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا اور وہ جو کل ٹریولیزم کی بات کیا کرتے تھے آج وہ ٹریولیزم کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی افواج کو پاکستان کی قوم کو مبارک بات کہ وہ مستحق ہیں شاید ٹرمپ کا دورہ بھارت کی حوالت کی ٹرمپ بھارت تشریف بھی جا رہے ہیں ان کا ایک بائیلیکٹرل وزٹ ہے یہ ان کا حق ہے جائیں ضرور جائیں مجھے امید ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ناروا سلوک برتا جا رہا ہے اس کا ذکر ضرور کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ جو امتیازی قانون بنایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں کی جو اقلیتیں ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ جو لور کاسٹ دالے ہیں جو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں چاہے بدھ ہیں چاہے پارسی ہیں ان کو تحفظ کے مسئلے پر سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ پر جو ان کی تشویش ہے اس کا ذکر کریں گے اور پھر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان بھی تشریف لائیں گے پاکستان نے تین سال میں یہ رد الفساد کو مکمل کیا ان کی قربانیاں یہ اپنی جگہ پر ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہہ دیں میں پاکستان کی افواج کو مبارک بات دینا چاہوں گا میں پاکستان کی سفاہ کو میں پاکستان کی افسران کو فوجی افسران کو میں پاکستان کی ائر فوس کو انشاءاللہ ہم چھبیس تاریخ کو سال ہو رہا ہے بالا کورٹ کے واقعے کو ہم انشاءاللہ ستائیس چھبیس کو انہوں نے حملہ کیا تھا ستائیس کو ہم نے جواب دیا تھا چھبیس تاریخ کو انشاءاللہ وزیراعظم اس کے جو پہلی آہ انیورسری ہے اس پر قوم سے خطاب بھی کریں گے اور ہم خراج تحصیل پیش کریں گے پاکستان ایر فوس کو ان مجاہدوں کو جنہوں نے ان شاہینوں کو جنہوں نے پاکستان کا دفاق کیا ہم مبارک بات پیش کریں گے پاکستان کی افواج کو پاکستان کی پولیس کو پاکستان کی جو انٹی ٹیررزم ہماری جو سکوڈز ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر آپ کو اور مجھے ہماری گلیوں کو ہمارے شہروں کو محفوظ کیا ہم انہیں خراج تحصیل پیش کرتے ہیں شکریہ